موسیقی ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم ٹو ما چینل ریٹرو گیمنگ تو بھائی صاحب آج ہم کھیلنے والے ہیں جی ٹی اے فائی تو گائز آج صبح جب میں صبح میں اٹھا تو لیسٹر کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ لوس سینٹوس میں سب سے ایکسپینسیف کار کیونکہ لینبورگن ٹیرزو اس کی آئی ڈیل ہونے والی ہے تو گائز لیسٹر نے مجھے کہا ہے کہ وہ کار کی قیمت بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس سے اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں تو اسے اب ہم چوری کرنے کے لیے جانا ہوگا اہر کے طرف جا رہا تھو تو گائز میرے پیچھے لگ گئی پولیس اب مجھے پولیس کے ساتھ فائٹ کر کے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میں وہاں ڈیل والی جگہ پہ نہیں پہنچ سکوں گا تو گائز فرینکلین جو کہ بہت مصیبت میں اس وقت میں کسی کو کار بھی نہیں کر سکتا اس لیے مجھے خود ہی لڑنا ہوگا یار پتہ نہیں پولیس والوں کس نے بتا دی کہ میں جا رہا ہوں تو گائز میں نے دو تین چوپر کو اڑا دیا ہے اور پولیس کی کار کو بھی اڑا دیا ہے تو گائز اب میں مجھے لگتا ہے کہ آگے سٹیشن پہ بھی بھولیس کھڑی ہوگی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ان سے لڑنے کے لیے تو گائز مجھے جل سے جل سے جل سے نکلنا ہوگا اوکے گائز آگے مجھے ایک بریچ نظر آرہا ہے بریچ سے چھلانگ لگا کہ پانی کے ذریعے میں کسی طریقے سے شہر پہنچ جاؤں گا موسیقی پانی کے ذریعے میں کسی طریقے سے شہر پہنچ جاؤں گا اوکے گائز بریچ جا گیا ہے یہاں سے میں چھلانگ لگانے لگا ہوں گائز لیکن یہ دو جو چوپر میرے سر پہ کڑے ہوئے ہیں پہلے ان کو بلاسٹ کرنا ہوگا تو یہ لو یہ تو بھی جا یہ چل بھئی تو اوکے گائز میں نے دو چوپر اڑا دی ہیں تو اب مجھے یہاں سے چھلانگ لگا کے پانی میں جانا ہوگا اوکے گائز اوکے گائز میں نے پیریچٹ کھول لیا ہے اوکے گائز مجھے ایک بورڈ نظر آ رہی ہے چھوٹی بورڈ اس پہ بیٹھ کے ہی میں نکل جاتا ہوں اوکے گائز پولیس والے اب بھی میری پیچھیں ہیں چل 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 فرینکلی نکل یہاں جلدی نکل ورنہ ڈیل ہو جائے گی تو مسئلہ بن جائے گا گاڑی مارے آسے نکل جائے گی لیسٹن اراز ہو جائے گا یار چل چل اوکے گائز میں نے سیف لی اور پولیس والے سے جان چھڑوا لیا ہے تو اب میں سیٹی کے سیٹی کینٹر ہو چکا ہوں اب میں شہر میں آ چکا ہوں کال کر کے پوچھتا ہوں کہ ایکزیکٹ لوکیشن کہاں مجھے جلد سے جلد وہاں پہنچنا ٹائم تھوڑا ہے لیسٹن نے مجھے بتایا ہے کہ یار جو یہ لوکیشن ہے یہ ریلوٹ ٹریک کے پاس کوئی بیلڈنگ ایریا ہے اس کے ساتھ ہی گارڈن ہے وہ وہاں فارمرزوں میں جو کسان وہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایکزیکٹ لوکیشن اس نے بتا دی ہے مجھے بیلڈنگ ایریا میں سائمن جو کٹیل کر رہا ہے کار کی تو ہمیں جلد سے جلد وہاں چاہتے اس گاڑی کو چوری کرنا ہے مجھے وہ لوکیشن مل گئی ہے اور سائمن بھی نظر آرہا ہے جب مجھے چھپکے سے بیچھے سے جا کے ان پر اٹیک کرنا ہوگا اور گاڑی کو لے کے جانا ہوگا یہاں تو کار ڈیلر کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ سائمن بھی کھڑا ہوا ہے اوکے نائس ادھر سے چھیک رہے گا ہاں یہاں سے مجھے ان کو مجھے ان کو مار کے ہی اس گاڑی کو جانا ہے تو گائز یہاں میوزک لگا ہوا ہے ڈانس کر رہے ہیں اس کے بندے گاڑی کے اوپر کھڑے ہوگا ڈانس کر رہے ہیں دیکھیں گاڑز بھی کھڑے ہوئے ویپن کے ساتھ تو مجھے ان کو سب کو مار کے ہی گاڑی لے کے جانا ہوگی اوکے گائز سائمن جو کہ ابھی تک بات نہیں کر رہا ہے چلو اس کو ذرا دکھاتے ہیں کہ فرینکلن کیا چیز ہے ایک کیا تو گئے لوگ گاڑز کو بھی مار دیا ہے چل تو بھی چل 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 یہ بھی مار گیا ہے سالوں کو آواز ہی نہیں آرہی اتنا ہنچا ساؤنڈ میوزک لگایا اتنا ہنچا میوزک لگایا ہوا ہے اور میرے پاس جو پسٹل اس پر سائلینسر لگا ہوا ہے جس کی وجہ ان کو آواز ہی نہیں آرہی اوکے گائز میں نے سب کو مار دیا ہے اور اب میں سائمن کے پاس جو گڑے ایجنٹ ہیں ان کو مار دوں اگر میں نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ جا کہ پولیس والوں کو بتا دیں گے اور مجھے اس شہر سے نکلنے میں پرابلم ہو جائے گی بھائی صاحب گاڑی بہت ہی کمال کیا یا یار بہت ہی کمال لگ رہی ہے مجھے تو آپ کو کیسی لگی کمینٹس میں ضرور بتائیے موسیقی 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 مجھے اس لیسٹر کی بتائی ہو لیکیشن پر سائمن کو لے کے جانا ہے اور وہاں پتہ لگے گا کیا کرنا ہے اس گاڑی کا بھائی صاحب گاڑی بہت ہی کمال کی یار لینڈبورگن ٹیرزو دل تو میرا کر رہا تھا کہ سائمن کو یہ ہی اڑا دوں لیکن لیسٹر نے کہا نہیں اس کو مارنا نہیں ہے یہ مارے کام کا بندہ ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن نکال نہیں ہے موسیقیشن ہے ہم جہاں آگئے ہیں لیسٹر کی مجھے رستے میں کال آئی تھی کہ وہ ابھی رستے میں ہی ہے ٹریفک پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھٹک گیا ہے ایک دو منٹ میں وہ بھی یہی ہوگا یہی آ چکا ہے کیا کرنا ہے اب سائمون اور اس کار کا سائمون نے مجھے بتایا ہے کہ تم سائمون کو میرے حوالے کر دو اس کو میں اپنے اڈے پر لے چلتا ہوں اور اس سے اور زیادہ انفرمیشن نکلواتا ہوں تم اس گاڑی کو ایک دو ہفتے کے لئے انڈرگراؤنڈ کر دو کیونکہ پورے لاس سینٹوز کی پولیس اس گاڑ کو ڈھونڈ رہی ہے تو مجھے یار اب اس گاڑ کو انڈرگراؤنڈ کرنا ہوگا کسی جنگہ چپانا ہوگا کیسا تو ڈرائیور ہے یار لیسٹر یہ لیسٹر نے بھی گاڑی ٹھوک دی کیسی ڈرائیورنگ کر رہا ہے لیسٹر اوکے گائز تو اب ہم گار کو موڈیفائی کرانے کے لئے اور اس پر کھوڑے جنہاں ٹینٹس پر پڑ گئے ہیں تو گاڑی کو اچھا سا موڈیفائی کراتے ہیں ساتھ ہی گراج ہے یار نظر آرہا ہے ادھر چلتے ہیں اور وہاں سے اس کو موڈیفائی کرواتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اس کی موڈیفکیشن ہوئی ہے اے گائز تو چیک کریں یار بھائی صاحب کیسی موڈیفائی کیے بندے نے کمال کر دیا یار مجھے اس کا کلر بہت سند ہے آپ کو کیسا لگا ذرا پتائیے کمنٹس پر اب اس کا ذرا سپیڈ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب ای چنک سپیڈ چلی جاتی ہے اور راؤنڈ اباؤڈ فور انڈرڈ تک چلی جاتی ہے تو اے یار نہیں سپیڈ ٹیسٹ کے چکروں میں پولیس لگی پیچھے مارے ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ فرینکلینڈ نکلا ہے روڈ پر فرینکلینڈ نکلا ہے گڑی لے کے چل چل نکلتے ہیں یار جلس جلس یہاں نکلتے ہیں ورنہ ان لوگوں نے مارا پیچھا ہی چھوڑنا اوکے گائز ہم نے پولیس والوں سے پیچھے چھڑوا لیا ہے اور اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں فرینکلینڈ کے گھر اب جانا ہوگا ہمیں وہاں جب گاڑی کو چھپانا ہوگا نہیں تو پولیس والے مارے پیچھے پھر لگ جائیں گے اگر ہم اسے شہر میں ایسے ہی لے کے پھر کے رہے ہیں گاڑی لے کے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اسے گیراج میں پاک بھی کر دیا ہے تو بائی صاحب اس گاڑی کو اب لیشٹر نے کہا ہے کہ یار ایک دو ہفتے سیٹی میں لے کے مت جانا اب کسی بھی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا یار تو یہ تھا آج کا مشن ہمارا یار گائز کیسی لگیا آپ کو یہ ویڈیو ہو آئی ہوپ یو انجوائے دا ویڈیو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر دا ویڈیو każde 조금 ne و màپنی کو اور شیئر دا لاغ ia آپ کا ٹاکہ بتائم نگ روز گہ nou